تھوڑا سا اپنے سبر کرنا ہے آپ کے سامنے یہ وہ پاکستان بنے گا جو دنیا کے اندر ایک طاقتور ملک بنے گا انشاءاللہ تھوڑا سبر کریں پاکستان دنیا میں طاقتور ملک بنے گا وزیراعہ السلام عمران خان کا میاں والی میں خطاب کہتے ہیں جن کے بچے لندن میں ہو علاج باہر کروائیں ان کو کیسے احساس ہوگا لوگ کیسے رہتے ہیں لوگ کہتے تھے کھلاڑی کیسے سیاست کرے گا تب میاں والی کے لوگ ساتھ کھڑے تھے عمران خان نے مختلف منصوبوں کا سنگ بنیاد اور اقتطاق کیا وزیراعہ عثمان بزدار سمیت عالی شخصیات بھی ساتھ موجود عمران خان پندرہ جنوری سے پہلے استفاہ دے دیں گے این آروں کی ضرورت اب ان کو ہے مریم نواز نے بڑا دعویٰ کر دیا کہتی ہیں عمران خان کی بڑھکوں کو برطانیہ کچھ نہیں سمجھتا یہ اپنا قد اونچہ کرنے کیلئے نواز شریف کا نام لے رہی ہیں مریم نواز پی ڈی ایم کے جلسے میں شرکت کے لیے کوئٹا پہنچ گئی جہاز میں اپنی سالگیرہ کا کیک بھی کاتا جس کا نام عمران خان ہے جب وہ ایک بات کہہ دیتا ہے تو پھر وہ کام تو کر کے چھوڑتا ہے اب لے کے تو ہم نے آنا ہے آپ کو یہ بہو اب ہم نے یہی بسانی ہے نواز شریف کو واپس لائیں گے یہ بہو یہی بس آئیں گے معاملے خصوصی شہباز گل کا اعلان بولے لندن گھومنے والے یہاں آ کر پھر ہسپتال داخل ہو جائیں گے مریم نواز ہمیشہ جھوٹ بولتی ہے آپ کو حکومت میں آنے دیں گے نہ کرپشن کرنے دیں گے کراچی ڈراما مو بولے بہن بھائی نے مل کر اچھایا سب کچھ پلانٹڈ تھا ڈرامی کے ہر کردار کی باقاعدہ ریکارڈنگ کی گئی کوئیٹا جلسے میں کوئی بہت بڑا سانحہ رنما ہو سکتا ہے جلسوں سے حکومتیں نہیں جاتی شیخ رشید کی میڈیا سے گفتگو بولے تاریخیں دینے والے سن لیں عمران خان کہیں نہیں جا رہے 31 دسمبر سے 20 فروری تک ان پر جھاڑو پھرے گا اداروں سے تصادم کی سیاست برباد کر دے گی سیاست میں مشاورت ختم نہیں ہونی چاہیے سیاست دان پچھتائیں گے کوئیٹا کا جلسہ ہر صورت ہوگا حکومت سیکیورٹی پر آہم نہیں کر سکتی تو گھر چلی جائے مولانا فضل رحمان کا حکومت کو جواب کہتے ہیں پی ٹی ایم کے جلسوں سے جالی حکومت کے اوستان خطا ہو چکے ہیں عمران خان اور اس کی جالی حکومت خود کامیٹی ہے ہم تبلے جنگ بچا چکے وفاقی وزیر داخلہ ایجاز شاہ نے مریم نواز کو جھوٹا قرار دے دیا کہا آئی جی سندھ کو کسی نے اغواہ نہیں کیا وفاقی وزیر اسد عمر کہتے ہیں محمد سفدر کون سے بڑے سیاسی ٹارزن ہیں جس طرح سے گرفتاری ہوئی اس کی ضرورت نہیں تھی وفاقی وزیر اطلاع شبلی فراز نے ٹویٹ کیا کہ مریم نواز بوکھلاہٹ کا شکار ہیں اخلاقی دیوالیا پن کے شکار قوم کی رہنمائی کے اہل نہیں ہو سکتے فواد چوہدری بولے اوپوزیشن کی تحریک کا مقصد صرف این آر او لینا ہے پی ٹی ایم کا کل کوئٹا میں پاور شو ایوب سٹیڈیم میں جلسے کے لیے تیاریاں جاری مریم نواز وفاستو رحمان سمیت دیگر پیادت شریک ہوگی بلاول بھٹو زرداری ویڈیو لنک کے ذریعے خطاب کریں گے ملوچستان حکومت کی سیکیورٹی خدشات پر پی ٹی ایم سے جلسہ ملتوی کرنے کی دخواست سیکیورٹی پلان بھی تیار کر لیا ہسپتالوں میں ایمرجنسی نافرس لاہوریو کے لیے انتظار کی گھڑیاں ختم ہونے کے قری اور انسٹرین کا افتتاح کل ہوگا ٹرین ستاس کلومیٹر کا فاصلہ پینٹالیس منٹ میں تیہ کرے گی ادھر پشاور میں بی آر ٹی ساویس کا ایک ماہ تاعتن کے بعد دوبارہ سے آہاز ہو گیا پاک فضائیہ ملک کا دفاع ناقابلے تسقیر بنانے کے لیے کوششہ ہے پاکستان کو دشمن کی جانب سے ففتھ جنریشن اور ہائیبریڈ وار فیر کے تناظر میں گھمبیر مسائل درپیش ہیں پاک فضائیہ کے سربراہ ائر مارشل مجاہد انور خان کا نیشنل یوڈیورسٹی آف سائنس اینڈ ٹکنالوجی میں خطاب فورتگال میں فارمولا ون ویس ڈرائیورز کی ایک دوسرے کو پیچھے چھوڑنے کی بھرپور کوشش پریکٹس سشن میں فین لینڈ کے ورلٹری بوٹاس نے پہلی پوزیشن حاصل کی ہیڈلائن صاحب جان چکے بولٹن کا باقاعدہ آغاز کریں گے سب سے پہلے آپ کو بتائیں کہ تھوڑا سا صبر کرنا ہے پاکستان دنیا میں طاقتور ملک بنے گا وزیر آسم عمران خان کی جانب سے میاں والی میں تقریب سے خطاب کرتے ہوئے کہا گیا کہ لوگ سوال سکتے ہیں اس بان گزدار کو وزیر آلہ کیوں بنایا جن کے بچے لنڈن میں ہوں علاج باہر کرائیں ان کو کیسے احساس ہوگا کہ لوگ کیسے رہتے ہیں ایک دو شہروں پر پیسہ خرش کرنے سے قوم ترقی نہیں کرتی انہوں نے مزید کیا کہا آپ بھی دیکھئے تھوڑا سا آپ نے صبر کرنا ہے آپ کے سامنے یہ وہ پاکستان بنے گا جو دنیا کے اندر ایک طاقتور ملک بنے گا انشاءاللہ میرے پہ بہت لوگ سوال پوچھتے ہیں جی کہ آپ نے عثمان بزدار کو کیوں چیف پنسٹر بنائے کیونکہ میں نے یہ میاں والی کا علاقے میں لوگوں کے حالات دیکھے تھے جن لوگوں نے لہور میں بڑے بڑے محلوں میں رہ کے چیف پنسٹر بن جائیں اور چیک اپ بھی لنڈن میں جا کے کروائیں بچے ان کے لنڈن میں ہوں ان کو کیسے احساس ہوگا کہ یہاں لوگ کیسے رہتے ہیں قوم تو ایسے ترقی نہیں کرتی کہ ایک شہر کے اوپر آپ سارا پیسہ خرش کریں دو تین شہروں میں وہ آگے چلے جائیں اور باقی لوگ پیچھے چلے جائیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم دنیا کے عظیم لیڈر نے جو مدینہ کی ریاست بنائی تھی اس کے کئی اصول بنائے تھے انہوں نے ایک اصول یہ تھا کہ قانون کے سامنے سب ایک برابر جب لوگ کہتے تھے کہ کھلاڑی کیسے پولٹکس کرے گا تو میاں والی کے لوگ میرے ساتھ کھڑے ہوں آگے بڑھتے ہوئے آپ کو بتائیں کہ میڈیا سے گفتگو کے دوران صحافی کا مریم نواز سے شہباز گل سے مطالق سوال شہباز گل کون ہے میں نہیں جانا مریم نواز کے جانب سے جواب دیا گیا انہوں نے کیا کہا آپ بھی دیکھئے میڈم آج شہباز صاحب نے یہ کہا ہے کہ مریم نواز کی زمانت اس نہیں ہوئی تھی کہ وہ والی صاحب کی دیکھ بال کر سکے تو اس حال سے آپ کیا کہیں کس نے کہا یہ یہ شہباز گل صاحب وہ کون صاحب ہے شہباز گل صاحب کون صاحب میں نہیں جانتی ہوں کون صاحب میں نہیں جانتی ہوں نواز شریف پندرہ جنوری سے پہلے پاکستان میں ہوں گے وفاقی وزیر فواد چہدری کہتے ہیں وزیر آزم کو لنڈن جانے کی ضرورت نہیں بڑے گی برطانی حکومت خود واپس بھیجوا دے گی ہے کچھ لوگوں کو غلق فہمی ہے عمران خان جنوری میں جا رہے ہیں آپوزیشن کو جیلو میں ڈالنے کا شوق نہیں نواز شریف ہندوستان کے بیانیوں کو فروغ دے رہی ہیں ان کا مزید کیا کہنا تھا آپ کو دکھاتے ہیں ہمیں جیلو میں رکھنے کا بھی شوق نہیں ہے آپ پلی بار گین کریں پیسے واپس کریں اور ہماری طرف سے آپ لنڈن میں رہیں پیرس میں رہیں نیو یورک میں رہیں ہمارا تو کوئی پرابلم نہیں ہے جن لوگوں کو غلط فہمی ہے کہ عمران خان کو جنوری سے پہلے چلے جائے گا میں ان سے کہتا ہوں کہ آپ یہ تسلی رکھیں نہ اس ملک میں کوئی آ رہا ہے نہ کوئی جا رہا ہے سوائے اس کے کہ نواز شریف پندرہ جنوری سے پہلے واپس آئیں گے وہ تو انہوں نے کمیٹمنٹ کا اظہار کیا کہ جانا پڑا تو میں خود جاؤں گا لیکن مجھے یہ لگتا ہے برطانوی قوانین کو اور اس وقت جو بحث برطانیہ میں لنڈن میں چل رہی ہے ان کو ضرورت نہیں پڑے گی جانے گے نواز شریف کو خود ہی واپس کریں